بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں اور کوئی پریشانی دکھ نہ آئے آپ کو آمین سمہ آمین جی تو یہ میرا آج کا ویلوگ جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے مورننگ ٹائم کچن میں آئی ہوں ناشتہ بنانے کے لئے تو ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے چائے ضروری ہوتی ہے ناشتے میں تو وہ ہی رکھی ہے چائے بن رہی ہے ساتھ میں میں نے پین میں آلو جو ہوتے ہیں آلو چوب کر کے اور ساتھ میں اس کے پیاس ان کو آئل ڈال کے دم بھرکھا ہوا ہے اور یہ ساتھ پراتھے بنا رہی ہوں ایک ٹرائینگل ہے اور جو ایک ہے وہ سکیر ہے چکور جس کو بولتے ہیں ایک وہ ہوگا اور ایک تکونہ پراتھا ہے اور ایک پراتھا بناؤں گی آج میرا بہت موٹ تھا خود بھی پراتھا کھانے کا تو میں ایک منہ سا چھوٹا سا پراتھا اپنے لئے بھی بناؤں گی اور ساتھ میں ان کے جو آلو اور پیاس کا وہ مکسر وہ بن رہا ہے دم پہ ہے وہ جب گل جائیں گے تو میں اس میں انڈے ڈالوں گی آج آلو انڈا بنیں گے ناشتے میں اور ساتھ میں پراتھا ہوگا اور سردیوں میں پراتھے ہی زیادہ کھائے جاتے ہیں ناشتہ ہو یا ویسے بھی تو بس اسی لئے پراتھا بنا ہے ساتھ میں میں نے اس کو ادھر چائے کو شفٹ کر دیا دوسرے جھولے پہ اپنے لئے اتنی دیر میں میں نے ایک بوائل کر لیے تھے جب میں پراتھے بنا رہی تھی ان کا وہ بنا کر رکھ رہی تھی تو اب جو ہے انڈے جو ہیں وہ ابل چکے ہیں اب ادھر سے آلو جو ہیں اور پیاز پیاز تو ویسے گل گیا تھا آلو بھی گل چکے تھے میں نے چک کیے اس میں میں نے نمک اور مرچ اور سکہ دھنیا تھوڑا ایڈ کیا پھر اس میں میں نے ہری مرچ کٹیوی تھی تھوڑی سی اور ساتھ میں دھنیا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا اور پھر اس میں میں نے تین انڈے جو تھے اسے ایڈ کر دیئے انڈے اوکر اسے دریکٹ ایڈ نہ کیجئے گا پھر چک کر لیجئے گا کہ وہ خراب تو نہیں ہے پانی میں ایڈ کرنے کے بعد کہ اگر وہ اوپر تیرتا ہے تو وہ گندہ ہوتا ہے انڈا وہ نہیں ڈیوز ہوتا دوسرا ہوتا ہے جو نیچے بیٹھ جاتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے اس کو پھر انڈے ڈال کے میں نے بیس تیس سیکنڈ کے لیے دم دے دیا تھا تاکہ وہ اس کے سٹیم میں اچھے سے ہو گیا اور پراتھوں کا یہ تھا کہ اچھے سے آنچ جو تھی اچھی آ رہی دی لیکن یہ میرے طوے میں مسئلہ ہے یا میرے اس میں یہ ہے کہ یہ طوے جو ہے بیچ میں جو زیادہ گرم ہو جاتا ہے سائیڈیں اس کی ہوتی ہیں لیکن کم تو اس لئے مجھے ان کو اس کو پراتھے کو ساری سائیڈ سے کرنے کے لیے اس کو سائیڈ پہ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اچھے سے تمام سائیڈ سے ہو جائے اور ماشاء اللہ سے کلر اتنا اچھا ہے اور بل بھی اتنے مزے کے جو بلوں والا تھا بل جو اس کے اندر ڈلے ہوتے ہیں وہ بہت ہی زبردست آئے تھے اور یہ چکور پراتھا ہے اور اس کے بھی ویس جو جل وہی سائیڈوں کے ہو جائیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کیسے خوبصورت سا پراتھا تیار ہوا اور سائیڈیں بھی اس کی اچھے سے بن گئیں اور اب میرا پراتھا اس میں میں نے آئل نہیں لگایا کیونکہ ایز طوے پہ آئل تھا اور بیلن پہ بھی تھا تو وہی اس میں یوز ہو گیا ناشتہ ریڈی تھا اور ناشتے کے بعد میں آئی کچن میں کیونکہ بیٹے کا تھا کہ دال بنا دیں تو میں دال کا پراتھا کھاؤں گا کل ناشتے میں تو میں نے یہ دال رکھی ہے حلدی ڈال کے یہ دال ہے مونگ اور مسور کی مونگ کی جو دھلی بھی دال ہوتی ہے وہ ہے ساتھ میں میں نے آلو بوائل کیے تھے رکھے تھے اس میں میں نے ایک چمچ نمک ڈال کے ان کو بوائل کر لیا کیونکہ آج لنچ میں آلو کے کباب بس وہی کھانے کا مور تھا تو دال گل گی تھی تو اب میں نے اس کے دال میں میں نے صرف حلدی ڈالی تھی تو اب میں اس کا مسالہ بناوں گی جس میں میں نے پیاز ایڈ کیا ہاف لسن ڈالا اس میں پیسا اس کو اچھے سے پھر اس کے بعد اس میں میں نے نمک میٹ سکہ دھنیا حلدی اور جو گرم مسالہ تھا وہ بھی ڈالا اس کو کرنے کے بعد اس کو اچھے سے جب یہ مسالہ بن گیا تیار ہو گیا تو اس کے اوپر اس کو تڑکہ اور دال کا ہے جو اپس میں جو الائدہ تھے دونوں تو مکس ہو جائیں اچھے سے اور فلیور آجائے سارم اور جو آلو بوائل کے تھے اس میں میں نے کٹیوی لال مج نمک سکہ دھنیا زیرا اور چاٹ مسالہ یہ میں نے ایڈ کیا دھنیا ہری میرچ باری ٹی وی تھی اور اور اس کو اچھے سے مکس کیا اور اس کے مناسب سائز کے کباب بنا لیے ایسا ہوتا ہے کہ ہر جب بھی کباب بناؤنا تو اتنا مکسر پیچھے بجت ہے ایک منہ سا چھوٹا سا کباب بن جاتا ہے یہ میرے ساتھ اکثر ہی ہوتا ہے کہ جب میں چکن کشامی بناؤں یا وہ کچھ بھی بناؤں تو اس طرح بچ جاتا ہے تو یہ آٹا جو تھا میری عادت ہے کہ میں مکس کر کے رکھ دیتی ہوں دس بیس منٹ بعد ایسے پڑھا دیتا ہے پھر اس کے بعد میں اس کو ایسے ہلکے ہاتھ سے گوند کے رکھ کر لیتی ہوں اب میں نے بیٹے سے کہا تھا کہ روٹی بنا دونے کہ نہیں روٹی نہیں کھائیں گے نان پڑھے ہوئے تھے تو اس نے کہا مجھے وہی ہلکا سا پانی اور آئل لگا کے طوے پہ تڑک دیا اس کو اب میں نے یہ آلو کی ٹکیاں دیت ہی وہ فرائی کی ساتھ میں بیٹے کو کڑائی پی پڑھے ہوئی تھی پریج میں اور ساتھ میں چنے بھی پڑھے ہوئے تھے تو وہ اور ٹکی کے ساتھ اس کو کھانا دے دیا اور خود بھی میں نے ایک سلائس لے لیا تھا کیونکہ روٹی میرا بھی موڈ نہیں تھا کھانے کو صبح سے ہیوی ہو رہی تھی وہ پراتھا کھا لیا تھا تو ہیوی فیل کر رہی تھی تو پھر اس کے بعد رسٹ کیا تو یہ دال بھگوئی بھی تھی میں نے چنے کی تو اب میں یہ شام کے وقت دال گوش بنا رہی ہوں تو پیاس ڈالا آئل میں پھر میں نے لسن ادرکی پیس ڈالی پھر چکن ڈالا اور اب اس کو اچھے سے بھون کے پھر بیچ میں میں ٹوماتر بھی ڈالوں گی اور پھر مسالے جس میں ناماک میرچ سکہ دھنیا پیساوہ حلدی اور اس کو اچھے سے ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کیا ہے میں نے اور چونکہ ٹوماتر ڈالے ہوئے تھے تو میں نے اس کو کچھ دیر کے لیے دم دے دیا تاکہ وہ مسالہ جو ہے ٹوماتر کے ساتھ اچھے سے گل جائے اور اسے میں نے پانچ منٹ کے لیے یہ اس طرح دم دیا تھا میں نے پریشر نہیں لگایا صرف ڈھککن رکھ کے اس کو ایسے اور میڈیم آنچ پہ ہلکی آنچ پہ میڈیم سے ہلکی آنچ پہ میں نے اس کو بنا لیا اسے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہترین جو ہیں یہ گوشت جو تھا پانچ منٹ میں کتنا گل سکتا تھا زیادہ تو گلہ نہیں لیکن یہ تھا کہ مسالہ اچھے سے ہو گیا تھا تو گوشت تو ابھی کچھا ہی تھا میں نے اس کو اچھے سے بھونا تاکہ اس کی سمیل جو ہے ختم ہو جائے پھر اس میں میں نے جو صبح سے دال بھیگو کے رکھی بھی تھی چینے کی تو چونکہ رات ہو گی تھی تو بھیگی بھی تھی اور اس میں دو گلاس پانی ڈال کے میں نے اس کو پریشر لگا دیا کم از کم پندرہ سے بیس منٹ کا میں نے اس کو پریشر لگایا تھا اسی میں چکن بھی گل گیا اور جو دال تھی وہ بھی اچھے سے گل گئی اور میری یاد ہے کہ میں نہ کچھ بنا کے رکھ دیتی ہوں پتہ نہیں ہوتا بچے کیا کہہ دیں کس ٹرائم کیا کرنا ہے تو یہ میں نے دو تین آلو تھے ان کو وائل کیا اس میں نمک میرس سکہ دھنیا ہری میرس دھنیا اور جو تھا خلدی تھوڑا سب مسالے ایڈ کر کے زیرہ بھی ایڈ کیا میں نے تو اس کو میں فریچ میں رکھ دوں گی کہ ان صبح اگر ناشتے میں ایک دم سے بچیں گا کہ علو کا پراتھا کھانا ہے تو کم از کم اتنی مہنے صبح صبح نہ ہو بناوا ہوگا تو فوری طور پر ریڈی ہو جائے گا تو بیس سے پچیس منٹ کے بعد جب یہ میں نے ویٹ کو اٹھایا تو یہ دال میری اچھے سے گل چکی تھی میں نے اس کے اندر ہری میج دھنیا اور جو تھا گھرم سالہ پیسا وا جو تھا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا اور اس کو اچھے سے اسی چمچ کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیا یعنی گھوٹ لیا نا ذرا سا تو وہ دال گوش ریڈی تھی تو ہزبن کو پراتھا کھانا تھا تو میں نے ان کے لیے پراتھا بنایا اور میرا آج کا وہ لوگ اپنے لیے پھلکہ بنایا تھا تو اور میرا آج کا لوگ بس یہیں تک تھا تو امید ہے آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں ویڈیو کو آپ کے ویڈیو کو دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ اور آپ لوگ کے لائک کرنے سے مجھے حوصلہ افضائی ہوتی ہے پلیز لائک بھی کی ضرور کیا کریں اور شکریہ موسیقی موسیقی